السلام علیکم ملورد کیا اچھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب پہلی ایسی ہوں کے آپ کا روز آپ کا بھائی آپ کا ہوسٹ آپ کے اپنے شینل پر کامل پر آپ کی حضرت میں حاضر ہیں آج یہ ایک بہت نئی ریسی بی کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہوں اور وہ ریسی بی عام ریسی بی نہیں بل سٹھ سنگر پر ہوتی ہے اور بڑی ایسی طریقے سے آپ گرمل سنگر کر کے خوب کر سکتے ہیں اور اپنے بچہ کے ساتھ ہیلتی سوڈ ہی نوائی کر سکتے ہیں آپ کو پہلے سب سے پہلے میں دکھا تو ہم تھائی کیا ہے یہ تھائی ہے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کے سائٹ پیسے جو یہی پینٹ ہوتا ہے اس کو کم کر لینا اچھے طریقے سے ساپ کر لینا باش کر لینا اور کوشش کرنی ہے آپ نے ہنڈرڈ گرامز کی تھائی لینی ہے کیا آپ کے کھوکنگ کرنے میں آپ کو اسامی ہو اور آپ ایزی ریگوک کر لیں میرے پاس ایک 5 پیٹی تھائی ہے میں اس کے ساتھ سے آپ کو ریسی بھی بتا رہا ہوں آپ نے اپنی جو تھائی لینی ہے اس میں آپ نے اپنے اس کے ساتھ سے اس کو مینیج کرنا ہے ریسی بھی لیکن میں بتا رہا ہوں جو طریقہ کا رہا ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی آسان باہر سے کوئی چیز آپ نے پرچیز نہیں کرنی صرف تھائی لے کے آنی ہے ہنڈرڈ گرام کی یا بان ٹیم گرام کی کیا میں جو شوک پر یوز کرتا ہوں وہ وڈ ٹی پائیت ہے اور آپ نے یوز کرنی ہے وہ ہنڈرڈ گرام کی کی کیونکہ گھر میں اتنا بڑا فرائی نہیں ہوتا جس میں وہ کک کی جائے آپ لوگوں نے گھر میں کڑاہی میں یا کسی چیز پر فرائی کرنی ہے تو ایزی لی آپ کی وہ کک ہو جائے فرائی ہو جائے تاکہ وہ کچھی پیسہ اتنا رہے اور اس میں جو مسالے ہو گیا جو آپ نے ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہی ایڈ کرنے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں آپ کو نمک کے نمک اور ماشااللہ سے یہ دیکھیں یہ کتنا دانے دار نمک ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا کتنا دانے دار نمک ہے اور اس میں دو دین نمک کی ہوتی ہیں جو دانے دار میں اس کو ہی چوز کرتا ہوں کیونکہ یہ کم دلتا ہے اور پیسٹ اتنا ہی ہوتا ہے اور جو پوڈر ٹائپ ہوتا ہے وہ زیادہ دلتا ہے لیکن ٹیسٹ راما ہے اس کے ساتھ ہی بلیک پیپر کارنی میٹس ہے پوڈر ہے گرم مسالہ ہے یہ اس کا پوڈر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آجیں دال میٹس یہ دال میٹس ہیں یہ دال میٹس پوڈر ہے اور اس کے ساتھ ہم ہیوز کریں گے ہوت سوز اور اس کو ہوت سوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چھلی سوز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ چیزیں پانچ چیزیں اور ادرے گرہسن کا پیسٹ یہ چیزیں یہ اور یہ اک ادرے گرہسن کا پیسٹ یہ چیزیں اس میں ریسِپی میں یوز ہوں گی focused اور یہ میں پانچ وجلوں کی ریسِپی چوی ایک ہے یہ میں موینر کا اور پوڈر سے قیرم Duncan میریہ ویور سے شخصہ شخصہ tellERS سب سے پہلے تو لیتے ہیں نمک رمک نمک آپ لوگوں نے پہلی ریسی پی پی میں بتایا کہ نمک جو ہے آپ نے ازبے زائقہ رکھنا ہے کیونکہ میں 5 کے جی کی میں نے زیادہ بنانا ہوتا ہے اس لیے میں نے 5 کے جی کی ریسی پی کے حساب سے نمک اگرہا ایڈ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے جتنا گھر میں آپ یوز کریں آپ نے اس کے حساب سے ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہم چیز ایڈ کریں گے وہ آپ کو نہ بتاتا ہوں پہلے تھا ہی در رکھیں شفٹ کر دوں اب سب سے پہلے جو آپ یوز کریں گے نمک اس میں میں نمک ایڈ کروں گا نمک آپ میں حساب زائدہ یوز کرنا ہے میں اپنے سانسے اس کو یہ دے یہ نمک ایڈ کر دی ہے اور نمک آپ میں زیادہ نہیں اکنا کیونکہ اگر کم بھی ہو جائے گا تو آپ کی مایونیز چلی اس کے ساتھ جب آپ ایڈ کریں گے زنگر پڑ گے تو اس میں تقریبا جو ہے نمک کا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اس کے بعد آجاتا ہے جسے ہم سرک پر شیاتے ہیں گروہ میں یوز کرتے ہیں پورڈر یوز کرنا ہے یہ پورڈر آپ نے اتنا ہی سپائسی کرنا ہے جتنا آپ کو سائی ہوگا اور اس کے حساب سے آپ نے اس میں وہ چیز اتنی ہی ایڈ کرنا ہے اب میں 5kg کی ریسیپی مکمل کرنا ہے اب اس کے بعد آجاتا ہے کساوہ گرم مسالہ ہے یہ دیکھ لیں آپ کساوہ اچھے برینڈ کا کہیں سے بھی اچھی شاپ سے لیں یا کوشش کریں کہ آپ کو سوا کے خود ہی دیکھیں یہ سارے مسالے میں نے خود ہی دیکھیں اور ماشاء اللہ سے ان کی خوشکو ابھی تک میرے ناعت میں اس کی خوشکو آرہی ہے گرم مسالہ کی اور پتہ لگ رہے ہیں واقعی یہ گرم مسالہ گرم مسالہ بھی آپ نے ایسی ہی ایڈ کرنا ہے لیکن آپ نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے جتنا ہی آپ کے کےجی آپ بنا رہے ہیں میں یہ 5kg کی ریسیپی اس کے ساتھ سے میں ایڈ کرنا گرم مسالہ ہمارا ایڈ ہو گیا اب چلتے ہیں فلانگ پیبر کالی میرچ کالی میرچ دیکھ لیں آپ کو کالی میرچ اس میں نظر بھی آرہی ہوگی باری باری کوڈر بنا ہوئے لیکن کالی میرچ آپ کو نظر آرہی ہوگی اگر آپ پسی بھی لیں گے تو وہ یہ چیز نہیں ہوگی اگر خود پسوائیں گے یا گرم مسالہ میں آپ خود اس کو کریں گے گرم مسالہ تو یہ چیز آئے گی یہ دیکھیں جیسے اس کی لکہ آرہی ہے پلیک پیبر بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے اسی طریقے سے ایڈ کرنی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اور جتنی آپ کی ریسپی آپ کنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پیبر میں نے ایڈ کر لیا اب اس کے بعد باری آجاتی ہے ان چیزوں کو سائٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد باری آجاتی ہے چلی اور چلی کو ٹھیک ہے اور اس کی بھی ویڈیو میں نے شاید بے کی ویڈیو آپ کے جو اینا اپنے شینل پر اپلوڈ دیو ہے اور یہ ویڈ چلی ہے اور یہ ویڈ چلی ہے ایک کفا دکھا دیو میں آپ کو بیوگرز پینجی رکھی ہے اچھی کمپٹی کی لئے ٹھیک ہے یہ کمرشن میں تو یہ بھی یوز ہوتی ہے اور بیسے گھروں میں اسمال کرنے کی بھی چھوٹی بوٹل مل جاتی ہے اب ہورٹ چلی ہم نے اس کے ایڈ کرنی ہے اتنی زیادہ ہی ایڈ کرنی کہ یہ پانی پنجے یہ اس کا پانی جو اینا وہ نکلنا شروع ہو جائے ہم نے اس کو نورمال ہی ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں آسان سی ریسپی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایتنا ایڈ کرتی ہے تقریباً یہ میرا میرے اندازے کے مطابق جو ہے نا تقریباً ایک بول جو ہے نا ایک کپ جو ہے وہ بنتا ہے اس کے بعد ہم ادرک لسن اور ہری میٹچوں کا جو پیسٹ ہوگا وہ اس میں ایڈ کریں ہری میٹچے ادرک لسن کا پیسٹ وہ اس میں ایڈ کریں اور اس کے بعد اس کی ملنیشن کریں بسم اللہ الرحمن آپ کو ریسپی بہت آسان میں نے ریسپی بتاہی ہے اور کلی چیز آپ کو زیادہ باہر سے لے کے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ کو سب چیزیں اس میں کیا نام ہے نمک ہو گیا کالی مرچ ہو گی پوٹر نال مرچ ہو گی گرم مسالہ پوٹر ہو گیا اور مورٹسوس ہو گی یہ چیزیں آپ کے مورٹسوس آپ کو زیادہ بڑی بوٹل آنے چھوٹی بوٹل لے لیں وہ یوز کر لیں اور انشاءاللہ آپ نے اس کو میرینیشن کرنے کے بعد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو میرینیشن کرنے کے بعد آپ کو دیکھیں آئیگنٹیکلی فریج میں رکھیں کھائیگنٹیکلی فریج میں رکھیں ایسا کوئی اس میں تلس رکھنے ہی ہے آپ نے یہاں اس کو میرینیشن کیا ہے اور آپ اس کو یہاں پر فرائی کرنے اور جو اس کا مہدود ہے جس پہیں اس کو برینڈنگ کرنے سٹارٹ کریں اور آپ اس کو کوک کرنے انشاءاللہ آپ کو جو ایک ریسپی پر ہی رہی بہت سالا درسوڈائی ہوگی اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کمچ بوکس میں نظمی کیجئے گا اور آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو دائد کر دیں سب دائد کر دیں اور نیر سارا پیار ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ